موسیقی مسیح سو کے جلالے نام میں ناظرین آپ کی اسلامتی ہو ہمیشہ کی طرح آپ کی حوث ستارہ سونیل اور پاسٹر شفیق کنول پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنی آرہ سے میں نوازتے ہیں اپنے اعتراضات پھیجتے ہیں اپنے سوالات پھیجتے ہیں کیونکہ آپ کے کیے جانے والے اعتراضات اور سوالات ہی ہمارے پروگرام کو خوبصورت بناتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام بھی انہی اعتراضات پر مشتمل ہے جو کہ بائبل مقدس پر کیے گئے ہیں اور اس سلسلے کا ہمارا آج کا یہ آٹھوں پروگرام ہے ہم پاسٹر شفیق کمل کا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پاسٹر شفیق کمل کا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بہت سارے لوگوں کے لئے برکت کا باعث بن رہا ہے اور وہ کافی ایسے سوالات جو ان کے ذہن میں ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں جو اعتراضات ہیں جو الجنے ہیں وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں وہ بھیجتے ہیں ہم سے کانٹیک کرتے ہیں اور آپ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ ان کو مطمئن بھی کرتے ہیں اشار کے ذریعے بائبل کے حوالاجات کے ذریعے کئی مثالوں کے ذریعے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ باعث سے برکت بنتا ہے پس ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ مسیح تو نے خود تو کہیں بھی نہیں یہ ذکر کیا کہ وہ خدا ہے پولوس ہی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے مسیح کو منصب علویت پر فائز کیا ہے مطلب یہ کیا وجہ ہے پولوس کیوں چاہتا ہے کہ اس کی علویت کو ثابت کیا جائے ٹھیک ہے مسیح پولوس حصول یہ کہتے ہیں کہ مسیح ہی سب سے اوپر اور ابتہ خدا محمود ہے وہ اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتا ہو وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ پولوس ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسیح یسو کو منصب علویت پر فائز کیا بائبل تو بھری پڑی ایس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں پہلے بھی اس طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ہمارے مسلمان دوست یہ زہمت گوارا نہیں کرتے کہ پوری بائبل کو پڑھیں تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رہ کر پڑھیں اور سیکھیں اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتا مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا دیا کہ یہ پولوسیت ہے یا پولوس کا دیاوا نظریہ کسی نے یہ بھی کہا دیا تھا کہ پولوس تو مسیحت کا بترین دشمنتہ اس نے مسیحت کی صفوں میں گز کے تو مسیحت کا قتل و غارت کیا نہیں مسیحت کا حلیہ بغاڑ دیا یہ درست انفرمیشن نہیں ہے جسایہ کی کتاب میں چار باتیں بڑی امپارٹنٹ ہیں مسیحت کو کہا گیا عبدیت کا باب عبدیت کا باب کہ وہ الفہ اور امیگا اول اور آخر ابتدا اور نہ اس کی کوئی ابتدا نہ اس کی کوئی انتہا جے تو یہ گارڈ کی ڈیفینیشن ٹھیک سلامتی کا شہزادہ کہا ہے سلامتی کا شہزادہ خدا ہی ہو سکتا ہے انسان کی تو بس کی بات نہیں ہے انسان تو یہ سوچتا کہ ہیٹ کا جواب پتھر سے جے مسیحت کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا نام امانویل لکھیں جے امانویل کا مطلب ہے گارڈ is with us خدا ہمارے ساتھ خدا ہمارے ساتھ تو اس بات کو تو ہسٹورینز نے اور بہت سارے لوگوں نے ان گواہوں نے مانا کہ خدا ہمارے درمیان تھا اس لیے جب اس کو پہچانا تو تمہاں نے بھی کہا کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا اور مسیحت میں دائرہ مسیحت میں داخل ہونے کے لیے ضرور یہا کہ آپ پہلے مسیح کو خدا مانے چنانچہ تین ہزار لوگ پانچ ہزار لوگ اور دن بہ دن لوگ جو مسیحت میں داخل ہو رہے تھے وہ مسیح کو خدا مان کے داخل ہو رہے تھے دو ہزار سال بعد آج بھی کرائیٹریہ یہی ہے کہ آپ پہلے مسیح کو خدا مانے گئے خدا مانے گئے یسائی کی کتاب میں اس کو خداِ قادر یا خداِ قادرِ مطلق کہا گیا تو خداِ قادرِ مطلق اگر اس کو کہا گیا تو اس وقت تو پلوس موجود بھی نہیں تھا جب یہ سایہ نبی یہ سحیفہ لکھا ہے یہ سحیفہ لکھا ہے یونہ کی انجیل شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام قدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام قدا آتا ہے وہی جو قرآن مجید کی زبان میں قلمت اللہ تو مسیح کو قلمت اللہ کہا گیا وہ ابتداس ہوئے سہی یونہ کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ جب یہ اپنے آپ کو جب یہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے تو دراصل یہ اپنے آپ کو خدا کے براہ بیٹھ رہتا ہے تو اس وقت تو پلوس نہیں تھا پھر یونہ کی انجیل میں کہا کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح بیٹا بھی اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھنا شاید اردو میں اتنا کلیر نہ ہو انگریزی میں بڑا کلیر ہے سیلف اگزسٹنٹ سیلف اگزسٹنٹ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کسی سے مستار نہیں لی جس طرح مرگی پیدا ہوتی ہے تو اس کو انڈے کی ضرورت ہے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیرنٹس کی ضرورت ہے پودے پیدا ہوتے ہیں ان کو سیٹ کی ضرورت ہے مسیح یسو سیلف اگزسٹنٹ ہے سیلف اگزسٹنٹ صرف خدا ہے اور کوئی نہیں تو اسی طرح جب مسیح اپنے آپ کو سن اف گارڈ کہتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا پھر جب اس نے سردار کاہن کے سامنے زمینی خدمت کے دوران آخری ہفتے میں یہ کہا کہ ایم سان اف گارڈ تو اس نے کہا کہ اس نے کفر بکا ہے اس نے بلاسفیمی کیا ہے اور اب مجھے گواہوں کی حاجت نہیں ہے میں نے تو اپنے کانوں سے سن لیا وہ اتنا تیش میں آ گیا تھا کہ اس نے اپنا مقدس لباس ہار دیا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے چند واقعات ذکر کی ہیں اس کے علاوہ بھی بائبل بھری پڑی ہے دو ضبور میں لکھا ہے کہ اس دنیا کے حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے اور خدا کے بندن اپنے اوپر سے اتار پھینکے وہ جو تخت نشین ہے وہ جو باپ وہ جو خدا آسمان پر تخت نشین ہیں وہ ہسے گا خدا نے کبھی انسان کا مذہکہ نہیں رہا ہے لیکن اس نظریے پر خدا ہستا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم باپ کو اور بیٹے کو الگ الگ کر دیں ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکے یعنی اس نظریہ کو ماننا بند کر دیں یہ ممکن نہیں تو یہ کہنا ہے کہ یہ نظریہ پولوس نے بیان کیا تھا پولوس نے ری ٹریٹ کیا اسی نظریہ پہلے سے موجود تھا اور مسیح وقتن فوقتن اس نظریہ کو ثابت کر رہے تھے اپنے خیالات کا اجہار کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ ابن آدم ثبت کا بھی مالک ہے مالک ہے جو یہی ہے کہ یہ باتیں صرف خدا کہہ سکتا تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اگر پولوس نے مسیح کو منصب علویت پر فائز کیا ہے تو تجسم کا نظریہ بھی تو پولوس کا ہی دیا ہوا ہے یہ آپ کا سوال پھر اسی سے ملتا جاتا ہے پہلے کہا کہ علویت کا نظریہ اسی کا دیا ہے آپ کا تجسم کا نظریہ اسی کا دیا ہے پھر دوبارہ میں وہی باتیں ان کو سناوں کہ آپ پوری بائی برو پڑھیں تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو خود سمجھا جائے گی مسیح اسی نے جب یہ کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم تھا میں ہوں تو لوگوں نے یہودیوں نے وہ تھے بڑے سمجھ رہا انہوں نے پتھر اٹھا لیے کہ یہ خدای دعویٰ کر رہا ہے تو اس وقت پولوس کہا تھا کہ پولوس ساتھ کھڑا تھا اور اس نے مسیح کے کان میں کہا کہ بھئی آپ پیسہ دعویٰ کر دو مدہ آجائے گا وہ تو نہیں تھا تو اچھا پھر دوسری بات کہ کوئے حورب استثناء اٹھار میں بات میں خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانو دیکھنے بھی برپا کروں گا اور یہ لوگوں کی یا بنی اسرائیل کی کوئے حورب کے واقعے میں کی جانے والی درخواست کے مطابق ہو کوئے حورب کے مجمع کے دن کیا درخواست کی تھی کہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے تھے پہاڑ کانپنے لگا دھوان اٹھنے لگا اور وہ جو گرج کی آواز تھی بنی اسرائیل گفرا ہم تو مارے جائیں گے مر جائیں گے تو موسیٰ سے کہا کہ آپ سے ہماری دست بستہ درخواست ہے کہ جناب خدا کو ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے آپ اگر بھلا کریں تعاون کریں تو آپ میڈیئٹر کا کام کریں یا سمجھے کہ نظریہ یہ آ گیا کہ آئندہ میڈیئٹر کے ثروت بات ہو سکتی ہے براہ راست نہیں تو خدا نے کہا کہ کوئے حورب کے دن جو درخواست ہی کے مطابق اب ہوگا کہ میں تیری مانہ دیکھنا بہت بات آگا تو دراصل بات کیا تھی بات یہ تھی کہ میں انسانی شکل میں مجسم ہو کے آگا اس دنیا میں آپ چونکہ کانٹیکسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں پورا پڑتے نہیں ہیں بیگ بیس میں سے حوالے اٹھا لیتے ہیں بات سمجھے فلپس نے بھی اس مسیح سے کہا کہ بھئی آپ بار ہاں آپ نے آسمانی باپ کا ذکر کیا اپنے باپ کا ذکر کیا اہسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں دکھا دیں باپ کو ہمیں دکھا تو مسیح اس نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا تو آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کیا کہہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں تجسم اختیار کر کے اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں انسان بن کے آپ کے بیچ میں ہوں میں اور جب یسنسی اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے تو اس بات کو بھی سمجھے کہ میں ہوں تو خدا لیکن میں انسان کی طرح انسان بن کے آگیا تو یہ بھی تجسم کی طرف اکھارا تھا اپنی دوینک کی طرف اکھارا تھا اور انسانی تجسم کی طرف اکھارا تھا ایک اور سکالر ہے انڈرو والز انہوں نے کہا کہ دوینٹی واز ٹرانسلیٹڈ انٹو ہیمینٹی چلے یہ آپ تجسم اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کہیں کہ دوینٹی واز ٹرانسلیٹڈ انٹو ہیمینٹی چیک اچھا پھر یہنہ کی انجیر پہلا باپ چودویں آیت میں لکھا کیا کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان آنگا بائبل تو بھری پڑی ہے پھر وقت کا مطلع ہوتا ہے میں چار پانچ مثالے دے دیتا ہوں ورنہ تو پوری بائبل میں بیان کر دوں کہ تجسم سے بھری پڑی ہے آپ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو دانستہ آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں اپنا دماغ بند کر لیتے ہیں اپنی بصیرت پر قدگن لگا دیتے ہیں ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا سمجھنا نہیں چاہتے پاس ہم ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے جیسے توریت شریف کو اگر ہم دیکھیں یعنی توریت کی کتاب کو تو اس میں خدا اپنی خدائی میں کسی قسم کا شرک ناپسند کرتا ہے بلکہ اپنے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے یا سجدہ کرنے والے کو سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے کیسا خدا ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ خدا تو واقعی یہی کہتا ہے جی ہاں ایون بائبل میں اور قرآن میں کم از کم یہ بات تو سیم ہے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے شرک گناہ عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے لیکن بائبل تو بہت واشغال الفاظ میں اس قسم کی باتیں کرتی ہے خروج بیشویں باب میں کہ تو میرے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا اور کسی اور معبود کی عبادت بھی نہ کرنا اس کی تصویر نہ منانا اس کا بت نہ منانا اس کو سجدہ نہ کرنا اور میں خداِ غیور ہوں میں تیسری اور چوتھی کچھ تک بدلا دیتا ہوں تو یہ تو اور زیادہ سخت الفاظ میں بائبل جہاں اچھا لیکن آپ کو سمجھیں یہ ضرورت ہے کہ خدا جب شرک کی بات کرتا ہے بائبل میں یا غیر معبودوں کی بات کرتا ہے تو وہ تسلیش کو خدا مانتا ہے اچھا یعنی باپ بیٹا اور رول کس کے علاوہ اگر آپ کسی کو مانتے ہیں تو یہ شرک ہے لیکن باپ اور بیٹا اور رول کس یہ اس خدای عصاف کے عین اندر ہیں یہ اچھا دیکھیں نا یعنی کی انجیل ستر میں باپ میں مسیح یسو نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تو جو خداِ واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے جانے تو دونوں کو جاننا دونوں کو ماننا کلام کے عین مطابق ہے تو بائبل تو اس بات سے بھری پڑی ہے کہ مسیح کو معبود مانا جائے اس کو سجدہ کیا جائے اور سجدہ اس کو جائز ہے بائبل بھری پڑی ہے البتہ اہل اسلام کے لیے یہ جو سوال اٹھایا تو تھوڑی مشکل پہلا ہو جائے گی کیونکہ قرآن مجید نے بھی دعویٰ تو یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں اور شرک گناہ عظیم ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے سوال کر دیا تو میں جواب دے رہا ہوں عظروہ ہماری تو بائبل کافی اور شافی ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ آدم کو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ آدم کو سجدہ کرو تو میری نظر میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سجدہ تو صرف خدا کو جائز ہے تو پھر آدم کو سجدہ کس لی ہے تو ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے ایک دم سجدہ کر بھی دیا آدم کو عبلیس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا چلیں یہ لمبی بات ہے لیکن میرا اطراز آپ کے اطراز کا جواب یہ ہے کہ ہم مسیح کو چکے خدا مانتے ہیں بائبل تو اس نظریے سے بھڑی پڑی ہے اور پوری بائبل ایکچولی کرسٹو سینٹرک ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ شرکنی ہے یہ عین عبادت ہے چھیک اچھا پھر سب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مسیح تو خود خدا تھے وہ لوگوں کے درمیان موجود بھی تھے تو سمجھ یہ نہیں آتا کہ وہ مبہم باتیں کیوں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا کی بادشاہ تمہارے نزدیک آ پہنچیے انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بادشاہ تمہارے نزدیک آ پہنچیے ٹھیک ہے وہ انہیسنس یہ کہہ بھی رہے تھے کہ میری بادشاہت تمہارے نزدیک آ پہنچیے دیکھیں بادشاہت کے دو تصور تھے جو دنیا دار لوگ تھے جو یہودی تھے ایون مخالفین ایون رومی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ بادشاہت کی بادشاہی کی بات کرتا ہے تو بادشاہ کی بات کرتا ہے تو دراصل یہ سیاسی ٹرم میں استعمال کرتا ہے تو یہ بغاوت کی بو آ رہی ہے اس میں سے یہ ہمارا تختہ اُلٹنے کے چکر میں مسیحت سے جب اپنے آپ کو بادشاہت کہتے تھے یا بادشاہی کی ذکر کرتے تھے تو یہ سیاسی ٹرم نہیں تھی اس بات کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے یہ روحانی ٹرم ہے خدا کی بادشاہت کا مطلب ہے چرچ ابھی بھی جس جیس علاقے میں جن جن لوگوں میں مسیح کو خدا اور خدا انہوں نے مانا جاتا ہے وہ خدا کی بادشاہت قائم ہوگی اور جہاں پر اس مسیح کے اس نجات دہندہ کے اور اس بادشاہ کے کام ظاہر ہو رہے ہیں تو اگر وہاں پر موجزات رون میں ہو رہے ہیں تو سمجھے کہ خدا کی بادشاہت قائم ہوگی تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ مبہم بات نہیں کر رہے تھے وہ بڑی کلیر بات کر رہے تھے دراصل یہودی خدا کا نام نہیں لیتے تھے اس لئے مسیح اسو کہتے تھے کہ اسمان کی بادشاہی نزدیک آگیا ہے تو یہ کہنا ہے کہ وہ میری بادشاہت اگر وہ کہہ دیتے کہ نزدیک آگیا ہے کہہ سکتے تھے اور انسنس وہ کہہ بھی رہے تھے لیکن کچھ باتیں وہ دانستہ چھپاتے سے لوگوں سے تاکہ اپنا مشن کمپلیٹ کر سکے چیک کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر یہ اس نے خدای دعویٰ کیا تو یہ تو انسان ہے وہ تو اس کو یوسف کے حوالے سے مریم کے حوالے سے جانتے تھے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو صرف مریم کے حوالے سے جانتے ہیں یہ اگر مریم ہے تو مسیح اگر کہہ دیتے کہ میں خدا ہوں تو وہ ان کو فوراں سے انسار کرتے اور انہوں نے کوشش نہیں کی چیک اچھا تو لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں جہاں موقع ملتا تھا وہ کلیر کٹ بھی بات کر دیتے تھے فلپس کو تو کلیر ہی کہہ دیا تھا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے درمہ تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ بھئی میری بادشاہتی ہوگی میں ہی خدا ہوں تو وہ کیا بھی رہتے خصوصی طور پر جب ایک پہاڑ پر گئے تو یسوسی کی شکل جلالی ہوگی جب ایلیا اور موسیٰ بھی ساتھ تھے تو وہاں پر دیکھیں مسیح یسوس نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا جب تک میرا مشن کمپلیٹ نہ ہو جائے تو وہ مبہم بات نہیں کر رہے تھے آپ اس کانٹیکٹ کو سمینے کی کوشش کریں مسلحت کی وجہ سے مسلحت انہوں نے یہ بات اتنی اپن نہیں کی لیکن آخری افتے میں تو وہ کہے جا رہے تھے کہ میں خدا ہوں بھئی چھیک 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 پاس اب ایک بڑا اتراز یا ایک بڑا سوال یہ ہے یہودی آخر کیوں اس عمر سے ہمیشہ ناواقف رہے کہ خدا کبھی مجسم ہو کر ان کے درمیان آ بھی سکتا ہے چھیک ہے یہودیوں کے لیے یہ بات مشکل تھی انہوں نے کبھی سوچا بنی تھا ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی ایون مسلمانوں کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آ سکتا ہے حالانکہ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوزک میں اپنی ٹانک ڈال سکتا ہے مشکال شریف کی حدیث میں اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلال حبشی نماز پڑھنے گئے اور سالن چولے پر تھا تو جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی موٹی موٹی آنکھیں لمبے لمبے بال سالن بنا رہی ہے گناب کی تعریف انہوں نے کہا میں ہوں ہوں آسمان سے آئی تو آپ چونکہ نماز پڑھنے کے تھے آپ کا سالن جل رہا تھا اس سالن کو بچانے کے لیے تو مجھے یہ بتائیں میں پھر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر سالن بچانے کے لیے ہور آسمان سے آسکتی ہے عربوں میل کا سفر طے کر کے آسکتی ہے تو انسان کو بچانے کے لیے خدا کیوں نہیں مجسم ہو کے آسکتی ہے آسکتا ہے اچھا رہی آپ کا سوال یہ ہے کہ یہودی کیوں ناواقف رہے ہیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یونانی لوگ بھی ناواقف تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انسان اپنے مرتبے کو بلاند کرتا ہے کرما کے ذریعے اچھے کاموں کے ذریعے اوپر جا کے خدا کی طرف جا سکتا ہے یا خدا تک پہنچ سکتا ہے میڈیٹر کے طرح اصل میں ساری قومیں یہی نظریہ رکھتی ہیں کہ انسان کو کوشش کر کے خدا تک پہنچنا چاہیے یہ واحد کرسچینٹی ہے جس میں یہ نظریہ دیتی ہے کہ خدا کوشش کر کے انسان پہنچ گیا تو یہودی بھی انہی لوگوں میں تھے تھے وہ بھی دنیا کے لوگ تھے تو اگر ان کے ذہن سے ان کی سوچ سے یہ چیزیں خفیہ رہیں تو یہ کوئی چمبے والی بات نہیں تو بہرحال ان کے پاس ان کی لیمیٹیشنز بھی تھی کہ ان کے پاس صرف اول ٹیسٹرمنٹ تھا نیو ٹیسٹرمنٹ نہیں تھا اکیسی صدی کے وہ لوگ نہیں تھے اس لیے ان چیزوں کو گراسپ کرنا مشکل تھا اور مسیح اسیح نے جب یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہام تھا میں ہوں وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھا کہ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تجسم ان کی نظروں سے انہا رہا لیکن پھر بھی جتنے لوگ سب سے پہلے کرسچن ہوئے یا فرسٹ برود آف کرسچنز دیوارال فروم جیویش بیک آخر ان لوگوں کی نظروں کو ان کی نظر بندی کو خدا نے کھولا اور وہ سمجھا کہ یہ خدا ہی مجسم ہو کا د Method Tibet میں آیا ہے اور برانیوں کے خط میں تو لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زبانے میں ترہ بطرہ حصہ بعض نبیوں کی معرفت کلام کیا اور حصی زبانے میں خدا بنفس نفیط انسان کے سامنے آکے خڑا ہو گئا روبرو کلام کیا تو ٹھیک ہے ان کو سمجھنے میں دکت تھی لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں آخری سوال ہمارا کچھ اس طرح سے ہے کہ مسیح سو نے کبھی بھی اپنے معبود ہونے کی تعلیم نہیں دی کبھی نہیں اس نے کہا کہ میں معبود ہوں ٹھیک ہے پھر کیوں وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ ان سے منصوب کر دی جاتی ہیں جو انہوں نے کبھی کہی ہی نہیں ہے یہ ایتھیسٹ لوگوں کا بھی یہ اعتراض ہے اس قسم کی ہاتھتے ہیں وہ اور ہمارے مسلمان بھی اس قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کبھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے دعویٰ کیا ٹھیک تیرہ ایسے دعویٰ ہیں جن کے انڈ میں آتا ہے میں ہوں اور مسلمان اس بات میں کامز کام میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی کہے انہوں الحق کہ میں حق ہوں جیسے منصور حلاج نے کیا تھا تو مسلمانوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا تھا تو مسیح سورہ تیرہ جگہ کہا کہ انہوں الحق را حق کر زندگی میں ہوں میں ہوں ایگو ایمی اور انی ہوں یہ دونوں اسطلاحات انہوں نے استعمال کی کہ جو روٹی اسمان سے اتری میں ہوں دروازہ میں ہوں اچھا چروہہ میں ہوں دنیا کا نور میں ہوں خدا کا بیٹا میں ہوں تیرہ جگہ تو یہ کہنا کہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا وہ دعویٰ کر رہے تھے اور خصوصی طور پر جب مفلوج کو شفاہ دیئے تو اس کو مسیح سورہ نے یہ کہا کہ بیٹا تیرے گناہ ماف ہوئے وقیوں اور فریسیوں نے اتراز کیا کہ انسان کو تو گناہ ماف کرنے کا اختیار نہیں یہ کفریہ کلمات ہیں اچھا بات وہ بھی صحیح کر رہے تھے کہ انسان تو ماف نہیں کر رہا نہیں کر سکتا لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ خدا انسان بن کے مارے سامن مجسم ہو کر آیا ہوا تھا تو یہ پریشہ نہیں تھی اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں جی انہوں نے کہا دیا تیرے گناہ ماف ہوئے میں ابھی ناظرین کو کہہ دوں آپ کے گناہ ماف ہوئے آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں ہوئے ہیں نہیں یا نہیں ہوئے کسی کو کیا پتا لیکن مسیح اسو نے دانستہ طور پر وہاں پر دو باتیں گئے اس مفلوج کو چار آدمی انہوں نے رسوں سے اوپر سے نیچے لڑکا تھا یہ اپنا پاسہ نہیں پلٹ سکتا تھا چار پائی بھی تھا چھت کھول کے نیچے تو مسیح اسو نے جو دوسری بات کہی وہ کہی کہ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر اگر اسو مسیح یہ نہ کہتے پہلا ہی فکرہ کہہ دیتے تو گول مولی بات تھی اب جو دوسری بات کہی یہ بات بڑی خطرناک تھی خطرناک اس لیے کہ اگر وہ شخص اپنی چار پائی نہ اٹھاتا وہ چار پائی سے ہلتا ہی نہ نہ چل پھر سکتا تو اس کا مطلب مسیح بول بچن دے رہا تھا ماف کر دیجئے گا میں نے یہ لفظ استعمال کیا لیکن ناظرین کو سمجھانے کے خطر یہ ہوئی ہے یسنسی نے کہا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے اپنی چار پائی اٹھا اور چل اب اس نے سچ مچ اپنی چار پائی اٹھائی اور وہ چل پڑا اس کا مطلب اگر آدھا دعویٰ ٹھیک ہے تو پہلا دعویٰ بھی صحیح بات اپنے دعویٰ کو سچ ثابت کرنے جی جی تو گناہ ماف صرف خدا ہی کر سکتا ہے تو یہ گناہ ماف کر کے شفا دینا یہ تو ٹوٹلی خدا ہی صرف تھی تو یہ کہنا جی مسیح نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہم ایسی صفات ان سے ایسے واقعات منصوب کرتے ہیں نہیں ہم منصوب نہیں کرتے یہ واقعات تاریخ کا حصہ ہیں ہم ان سے نتیجہ آخذ کرتے ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ہم کرسٹینز نے ان انجیلی واقعات کے تناظر میں جو سمجھا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ خدا تھے اور یہ بات صرف تھیالوجینز نے نہیں کی خود توم مانے بھی کی تھی کہ اے میرے خداوند اے میرے خداوند آپ کو بہت شکریہ پر صرف آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور آپ نے تمام سوالوں کے جوابات انتہائی درستی سے دیئے ناظرین ہمیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے متعلق کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اس وقت ہماری سکرین پر ہیں آپ ان نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گی سچ بولیے سچ سنیے سچ سننے کی جرت پیدا کیجئے پر سچ کو کھوجیے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجئے خداوند مسیح سکا فضل موسیقی